امرت سر میں پنجاب میں ویاس پیٹ ہے وہاں کا ایک ستسنگی تھا گروہ کی راجہ تھا جن کا نام تھا منج راجہ ان کا راجی کسی دوسرا راجی نے چھینٹ لیا گھر میں تین ستسنگی تھے راجہ رانی ایک ان کی کنیا تین تھے تینوں ہی ویاس پیٹ کا گروہ کی تھے ستسنگی تھے راج سینے جانے سے گریب ہو گیا پاس میں کچھ بوستہ نہیں تھی گردہاں میں گردہیم نے پانی کی بوستہ کے لئے ایک طلاب کی خدا ہی شروع کی تو وہاں سب سیوگوں کی لشٹ تھی ماراست اپنے یہاں کے کتنے سیوگے کتنے گروہ کی ہے وہ سب پاس میں لشٹ تھی تو ان لشٹ کے آدار سے وہاں کے سیوگوں کو اگیا دی جاؤ بھائی اپنی یہ جتنے سیوگ ہے یہاں کے ان سے کچھ چندہ لے آؤ اس سیوہ یوگ لے آؤ جن میں نیم بنایا گیا کہ ان صرف اکیس روپیاں کی رسید نے کم نے زیادہ گروہ ماراست کے اگیا لے کر کے سیوگ نکلا سیوگوں کے پاس جس گاؤں میں راجہ منج کا نماز تھا وہاں پہنچے سیوگ لشٹ کے آدار سے پہنچ گئے ہوا راجہ کے پاس راجہ نے گروہ ماراست کا سیوگ سمجھ کر کے ان کا بڑا عادر سنمان کیا بھائی بہنوں گروہ ماراست کا جو سیوگ ہوتا ہے ان کا مان کرنا چاہیے ان کا سنمان کرنا چاہیے راجہ منج نے ان کا بڑا سنمان کیا بڑا عادر کیا ہاں گمن کا کارن پوچھا گیا آپ کا یہاں پدار کیسے ہوا تو ان سیوگ نے پراتنہ کیا ہے اس راجہ سے گروہ ماراست کی اگیا سے ہم یہاں آئے ہیں وہ چندہ کے لئے سیوہ یوگ دہن کے لئے آئے ہیں وہاں آشدرم میں جل کی بوستہ کے لئے وہاں ایک طلاب کی خدای کی جا رہی ہے تو ان کے لئے چندہ کے لئے ہم نے بھیجا ہے گروہ ماراست نے اگیا کرو پردیو نے کیا اگیا دیو بولے اکیس روپیاں کا چندہ رسی جی ایسا سن کر کہ راجہ منج رو پڑا پاس میں کچھ تھا نہیں سیم ہی ایک دو بگت کا بھوکا تھا گریبی تھی اتنے میرانی آئی راجہ کو رونے کا کارن پوچھا پتی دیو گروہ دام سے سیوگ آئے ہیں آت تو پرسندہ کا دن خوشی کا دن ہے آپ رو رہے ہو رونے کا کارن راجہ منج کہتا ہے رانی دیوش پرسندہ کا ہے پر گروہ ماراست نے اگیا دی ہے ایک سیوہ یوگدان کے لئے ایک سیوہ کی سیوہ کی اگیا کری ہے اور تم کو معالم ہے کہ دو دن سے ہم بھوکے ہیں پاس میں کچھ ہے نہیں گروہ ماراست نے اگیا کریا اسے اگیا کا ہم کیسے پالن کریں گے پاس میں کچھ ہے نہیں رانی پراتنہ کرنے لگی پتیر ہے اپنی کنیا کماری ہے ان کو برپرابت کرو ان کے بدلے کچھ ریت لو ایک ہی شرفیاں کی ریت لے لو گروہ ماراست کی اگیا کا پالن کرو پھر جو راجہ نے ایسا ہی کیا کنیا کو بیش دی مہاراست ایکیس روپیہ میں اور وہ ایکیس روپیہ لے کر کے گروہ ماراست کی اگیا کا پالن کیا سیوہ یوگدان دیا جو سیوگ آیا تھا انہوں نے بیچار کیا کیسا یہ گروہ مکی ہے سیم بھوکا ہے پاس میں کچھ سادن نہیں ہے گروہ ماراست کی اگیا کا پالن کرنے کنیا کو بیش دیا اور کم پڑ گئی گروہ ماراست کیا اور آگیا کری ہے جب اتنی ہی سیوہ اور لیا جہاں نہیں اتنی ہی اکیس اکیس روپیوں کی پھر سیوہ وہاں پہنچا جہاں جہاں راجہ منج کا نواز تھا راجہ منج نے گروہ ماراست کا سیوک آیا ہے بڑی پرسندہ ہوئی بڑی خوشی ہوئی ہے آسندیا بٹھایا آگیا منج کا کارن پوچھا کیسے آپ کا پدار پڑ ہوئی گروہ دیو نے آپ کو کیا آگیا دی ہے وہی آگیا ہے راجن پیلے والی آگیا ہے طلاب کی قدائی پورا نہیں ہوئی کچھ دھنراسی اور کم پڑ گئی اس لئے ہم اور چندہ کے لئے آئے ہیں وہی اکیس روپوں کی رشید اور کٹانی ہے راجہ بڑا دکھے ہو گیا روحنے لگا رانی کو پتا لگا گروہ ماراست کا سیوک آیا ہے اس سیوک لیے رانی آئے دیکھو تو راجہ رو رہا ہے آنسو بہار آئے رہا ہے رانی آسواسن دے رہی پتی دیو ایسی قائر تعمل لاؤ بکتی سوراں کی قائر کو بھانڈو کام نہیں آوے جو سورے ہوتے ہیں وہی گروہ دھرم کا پالن کر سکتے ہیں آگیاں کا پالن کر سکتے ہیں کیوں رو رہے ہو کیا بات ہے کیا تکلیب ہے راجہ کہنے لگے رانی پہلے گروہ ماراست کی آگیاں کا پالن کرنیا کو بیچ کے کیا اب کس کو بیچے ہیں رانی کہنے لگی پتی دیو کیا چنتہ کرو کیا فکر کرو میں ہوں بکنے کے لئے تیار میرے کو بیچ دو گروہ دھرم کی آگیاں کا پالن کرو راجہ نے رانی کو بیچ دیا اکیس ریفہ اور وہ اکیس ریفہ لے کر کے جو گروہ ماراست کا سیوک آیا ان کو دے دیا راجہ بیچار کرنے لگے کنیاں اپنے گھر گئی رانی کو بیچ دیا اب میں اکلہ یہاں کیا کروں گا میں بھی جاؤں ان کے ساتھ میں گروہ دھرم میں وہاں سیوک کروں گا گروہ ماراست کا بیجا ہوا سیوک کے ساتھ راجہ منج بیس ربانہ ہو گیا گروہ دھرم پہنچا گروہ دھرم پہنچا گروہ دھرم آسن پر بیٹھے ہیں راجہ منج آخر کے پرنام کرتے ہیں ڈنڈوت کرتے ہیں گروہ دھرم راجہ سے مک موڑ لیتے ہیں مک موڑ لیتے ہیں جو سیوک آیا تھا راجہ منج سے سیوہ لینے کے لیے انہوں نے بیچار کیا ایسا گروہ کی کنیاں کو بیچ کر کے اپنی استری کو بیچ کر کے گروہ دیو کا بچن کا پالن کیا پھر بھی گروہ دیو ان کو دست نہیں دے رہے ہیں راجہ منج گروہ دھرم میں سیوہ کرنے لگا بڑی لگن سے سیوہ کرتا ہے نپو نئی ہے بستو میں نپو باوے میں ہو ہے باو بیونا کس نداس بیٹا پونجی کھو نپو نئی ہے بستو میں نپو بھاو میں ہوئی بھائے بیانو بجن سادن سیوہ ست سنگ بھاو سیت کرو بھاو سے کرو لگن سے کرو جی گیاسہ سے پریتی سے کرو اتنہ ہی لاغ ہوگا مہارا سے اتنہ ہی لاغ ہوگا گردیو سب پر مہر سمان کرتے ہیں کرپا سمان کرتے ہیں پر انتو سب کو پھر بھی سیدھی سمان نہیں ملتی ہے کیا کارن ہے یہ بھاو کا ہی تو کارن ہے رام چرن کھیتی نیب جی جیسی بھومی کا ہوئی برساد سب بھومی پر سمان برستی ہے پر انتو سب بھومی میں سب کھیتی میں فسل سمان نہیں ہوتی مہارا سے تو وہ برساد کا بھید نہیں وہ بھومی کا بہد ہے برساد سمان برستی ہے ہمارا سمان برستی ہے جہاں بھومی اچھی ہے اوبجہو بھومی ہے وہاں فسل اچھی ہوتی ہے جہاں بھومی ہلکی ہے وہاں فسل ہلکی ہوگی بھومی کا بہد ہے بھائے بہنو اسی پرسند کے مادم سے سمجھنا ہے گردیو کے میر اپنے اوپر سمان برس رہی ہے ہماری بھاونا کا بھید رہ جاتا ہے بھاو کا بھید رہ جاتا ہے جتنا بھاو جتنا پریم جتنی جیاسا ہے اتنا ہی لاب ہوتا ہے راجہ منج گردہ میں بڑی لگن سے سیوا کرتا ہے لوگ سیوک جا کر کے گروہ منج کے سامنے راجہ منج کی صوبہ کرتے ہیں بڑا اچھا سیوک مراجہ آپ کے یہ ہے بڑا اچھا سیوک ہے بڑی لگن سے سیوا کرتا ہے ایک دن منج راجہ پاس میں بیٹا ہے سیوک لوگوں نے ایسی میمہ کرنے لگے گردیو نے بول دیا بھائی جہاں بھوجن کیا جاتا ہوا تو سیوا کرنا ہی ہے سیوک کیا کوئی پھری کر رہا ہی ہے یا بھوجن کھائے ان کے بدلے میں سیوا کرنا ہی ہے راجہ منج نے بیچار کیا یہ بھوجن کرنا یہ تو مزدوری ہو گئی مراجہ یہ ہماری باستیوک سیوا نہیں ہے نسکام کی سیوا نہیں ہے گردیو نے سبتے کہا میں یہاں بھوجن کروں ان کے بدلے میں سیوا کرتا ہے یہ تو مزدوری ہو گئی ہے راجہ منج نے بھوجن کرنا بند کر دیا صدا اپواز کرنے لگا اور سیوا کرتا رہا ایک دن راجہ منج بھوجن بندھار میں لنگر میں بھوجن پکانے کے لئے لکڑیوں کی عوشتہ پڑی تو وہ جنگل میں لکڑیاں لینے کے لئے گیا لکڑیوں کی ڈیری لے کر کے واپس جب گردھام کی تروانہ ہوا ایک ایسا ٹپہان آیا آندھی آئی اس آندھی ٹپہان میں راجہ منج چلتا گیا بھوجن کا سمیں ہو جائے گا بندھار میں لکڑیاں نایت پھر بھوجن کیسے پکائیں گے گرہ منج کے بھوجن کی بھوجن کی بھوجن کی بھوجن کیسے ہوگی انداز سے عشانہ سے اس آندھی ٹپہان میں چلتا رہا چلتے چلتے اچانک سامنے کوہ آ گیا راجہ منج اس کوہ کے اندر گر گیا اوپر لکڑیوں کی ڈیری ہے مستق پر کوہ کے اندر جا گی رہا کوہ کے اندر دو چار پٹ جل تھا لکڑیاں کی ڈیری مستق اوپر ہے کوہ میں گر گیا راجہ منج سوچ رہا ہے کہ لکڑیوں کی ڈیری مستق پر ہے یہ پانی میں نہیں گر جائے گیلی نہیں ہو جائے اور لکڑیاں گیلی ہو گئے پھر بندار میں جلے گی نہیں پھر بوجن کیسے پکایا جائے گا جب راجہ منج اس کوہ میں گرتا ہے تو گرودہ میں ست سنگ ہو رہی ہے گروہ مراج کی انیک سیوگواں ہے وہ آچانک ایک آکاس گرا ہوئی آکاس بانی ہوئی راجہ منج کوہ میں گر گیا ہے کوہ میں گر گیا تو اس آواز کو سنکر کے گروہ مراج سیوگ سب وہاں سے راجہ منج کو کوہ سے نکالنے کے لئے نکلے جہاں کوہ تاواز سب پہنچے گروہ دیو کوہ کے پاس جا کر کے آواز کرتے ہیں راجہ منج بیٹا شریر کے کوئی چوٹ تو نہیں آئی ہے ہے تو سرکشت ہاں گروہ دیو آپ کی کروا ہے آپ کی دیاء ہے جن کو راہ کے سائیہ مار سکے نہ کوئی بالنبان کا کر سکے سب جگویری ہو بالنبان کا کر سکے سب جگویری ہو پرمات واجین کو گروہ دیو بچانا چاہے ان کا کون کیا بگاڑ سکتے کیسے بگٹ سکے گروہ دیو کوہ کے پاس جا کر کے آواز کرتے ہیں راجہ منج بیٹا شریرکشت ہونا ہاں گروہ دیو گروہ دیو نے گرسہ نیچے لٹکایا بیٹا اس پر بیٹھو اوپر میں کھینچو تم کو راجہ منج آواز کر دیں گروہ دیو ہم کو بعد میں نکالنا ہمارے سیر پر لکڑیوں کی ڈھیری پہلے ان کو اوپر کھینچو یہ بیگ جائے گلی ہو جائے گی بندار میں پھر جلائے نہیں جائے گی راجہ منج کی یہ بھانی سن کر کے اوپر لوگ کھڑے گد گد ہو گئے سریر کی پرواہ نہیں ہے یہ لکڑیوں کی ڈھیری کی پرواہ ہے یہ بیگ نہیں جائے گروہ مناج کی سوا میں کوئی کمی نہیں رہ جائے ہم کو باہر نکالنا بعد میں پہلے اس لکڑیوں کی ڈھیری کو نکالنا بھائی بھائی یہ جڑی یہ اوستی بہت مہنگی ملتی ہے مہنگی ملتی ہے لکڑیوں کی ڈھیری کو پہلے نکالا پھر راجہ منج کو نکالا راجہ منج جب بہار آتا ہے جیسے بھگبان سویری کو گلے لگایا ہے ایسے کردیو راجہ منج کو گلے لگاتے بیٹا دنے ہو تمہاری بھگتی تمہارا پریم تمہارے جگیاں ساتھ تمہارے نشتہ بھائی بہل اپنا آنکھ کو مٹانا پڑتا ہے تبھی یہ جڑی ملتی تبھی یہ گوستی ملتی تبھی یہ دوا ملتی تنم ان ارپ ان ترہ ملی تنم ان سویر پڑتا کیا تب یہ جڑی ملی تب ہم کو یہ پائی ہے ایسے لوگوں کا ادھار ہونے والا مہراج ہم جگت کو تن دیتے ہیں من دیتے دھن دیتے ہیں مہراج دیتے ملی سوطرے آجت نیند مہراج سوطرے آجت نیند مہراج 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 بولو مہراج 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 یہ جن میں مرن یا تھی دکھ باری جن میں مرن یا تھی دکھ باری ایک کنکنے پا میری شاہی بھوکے تو دکھ باری ایک کنکنے پا میری شاہی بھوکے تو دکھ باری گردیویاں پینے پھلی گردیویاں پینے پھلی ماراجیاں پینے پھلی آری ماراجیاں پینے پھلی گردیویاں پینے پھلی ماراجیاں پینے پھلی گردیویاں 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 پینے پھلی درمدان شریفی نتیرے درمدان شریفی نتیرے درمدان بربل کریں پکار یارج سن لو میری آرج میری درمدان شریفی نتیرے 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 درمدان شریفی نتیر بلیں آپ نے بniaری ماران جی آپ نے بلیں گردی می آپ نے بلیاری گردی می آپ نے بلیاری ماران جی آپ نے بلیاری گرنے ویاں پینے بلی آری گرنے ویاں پینے بلی آری رام گرنے ویاں پینے بلی آری